اسلام علیکم ایٹ کلاس ہم لوگ کر رہے ہیں جوگرافیا کا باب نمبر 1 نقشہ اور اشکال اس باب میں ہم لوگ پڑھیں گے نقشہ کے بارے میں اس کی اقسام کے بارے میں یعنی نقشہ کیا ہوتا ہے زمین یا زمین کی کسی بھی اسے کو ایک پلین سطح پر جو ہے اپنانے کے مطابق منتقل کرنا نقشہ کہلاتا ہے اس کے مطلی اقسام کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے اس کے علاوہ ہم لوگ پڑھیں گے تقسیمی نقشہ جس میں کسی بھی علاقے کیج پیداوار مادنیات عبادی کی تقسیمی بتائی جاتی ہے اور اس کے مختلف جو ہے ایو اقسام یعنی ڈوٹ کا طریقہ نقات کا طریقہ جو ہم لوگوں نے بھی کل پڑھا ہے کہ یعنی عبادی کو نکتوں کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے وہ ہم لوگوں نے پڑھنا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس باب میں یہ بھی پڑھیں گے کہ کس طریقے سے گراف بنایا جاتے ہیں یعنی پٹی گراف مختلف پٹیوں کے ذریعے ملکی عبادی کا ریشو ظاہر کیا جاتا ہے پائی گراف ہم لوگ جو ہے وہ پڑھیں گے کس طریقے سے جو ہے وہ دائر بھی شکل میں زادہ شمار کو ظاہر کرتے ہیں تو آج جو ہمارا ٹابیگرہ سٹورنٹس وہ یہ ہے شیڈنگ کا طریقہ یعنی نقشے میں مختلف علاقوں کو ہم کلر سے ظاہر کرتے ہیں جیسے برفانی علاقوں کو سفید رنگ سے اور میدانی لاکھوں کو سبز رنگ سے اور پہاڑوں وغیرہ کو ہم لوگ بھورے رنگ سے ظاہر کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے تقسیمی نقشوں کی خامیہ یعنی ہر سال جو ہے وہ مختلف جگہوں میں تبدیلیاں آتی ہیں یہ مردم شماری جب کرتے بعد مردوں بدل ہوتا ہے تو نقشوں کو بھی دوبارہ نیا بنانا پڑتا ہے یہ اس کی خامیہ ہے تو آج ہمارا ٹابیگرہ سٹورنٹس وہ یہی ہے شیڈنگ کا طریقہ تو آپ دیکھ سکتے پہلے ہم نقشے کو دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے نقشے میں دیکھیں جنگلات کو کس کلر سے ظاہر کیا گیا چھوڑے درخت بھورے جو ہے وہ رنگی کس طریقے سے ظاہر کیا گیا نبتات کو کس کلر سے ظاہر کیا گیا ہے چاول کو گرین کلر سے ظاہر کیا گیا ہے گندوں کو کس کلر سے ظاہر کیا گیا ہے یعنی نقشے میں کلر کے ذریعے ہم لوگ شیڈنگ کے ذریعے چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں بعض اوقات کسی ملکی عبادی مکلی وشیہ کو پیداوار کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ہی رنگ یا مکلی فلکی گاڑے شیڈ استعمال کرتے ہیں لیکن اس خامی اس کی یہ ہے کہ دور سے ہمیں تقسیم کے لیے آسی مقدار کے لیے مقدار ہے تقسیم کے لیے آسی ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں لیکن ان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اور اس کے علاوہ بعض اوقات زریعے پیداوار ظاہر کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں ہم پہاڑوں دریانوں جو لوگوں کو منظر انداز نہیں کر سکتے یعنی چاول کی فیصل کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی کم زیادہ ہوتی رہتی گندم بھی تو اسی لیے یہ سب سے بڑی اس نقشے کی خامی ہے اس کو ارسورنٹس ہم لوگ کر رہے تھے تقسیمی نقشے کی خامی ہے اب جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا تھا مردم شماری ہوتی تو ملک میں عبادی میں برد و بدل ہوتی رہتی ہے لوگ کے بھی کہیں جگہ کسی جگہ منتقل ہو جاتے ہیں نقل مکانی کر جاتے ہیں تو یہ اس کی خامی ہے اب پہلی خامی ہے تقسیمی نقشے کی عبادی کی تقسیم کو ظاہر کرنے کے لیے نقشے ہمیشہ مردم شماری کی بنیادتور بنتے ہیں یعنی ہر ملک میں دس سال کے بعد مردم شماری ہوتی ہے تو بعض اوقات کسی علاقے یا ملک میں لوگ آج دور پر رہتے ہیں اب دیکھیں سٹوڈنٹس ویسے تو پہلے عبادی دہاتوں میں زیادہ تھی لیکن کیا ہے کہ لوگ اچھی زنگی گزارنے کے لیے زنگی کی بہتر سہولیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے نوکری کی تلاش میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر اور منتقل ہو جاتے ہیں تو کیا ہو گیا کہ لوگ آج دور پر حائش پذیر ہوتے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے سیاسی موشی علاقے سے نقل مکان نہیں کر کے دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں اس قسم کی عبادی کو تقسیم نقش میں دکھانا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ کسی ایک ملک کی علاقے میں عبادی کی گنجانی یعنی فی مربع کلومیٹر پر جو عباد لوگ ہیں ان کی تعداد کو عبادی کی گنجانی کہتے ہیں اور جو اس علاقے کے مکمل معلومات فراہم نہیں کرتے یعنی عبادی میں تبدیلی اس کی ریشن میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے لوگ نقل مکانی کر جاتے ہیں اور بار بار نقشیں نہیں بنایا جاتے اور اس کے یہ بھی ایک اس کی خامی ہے دوسری وجہ کیا ہے تقسیمی نقش کی خامی کیا ہے جی کہ تقسیمی نقشوں کی تیارے سے کسی علاقے کی پیداوار ہم نقشے کے ذریعے پر جلتا ہے کہ اس جگہ پر اتنے جنگلات ہیں اتنے فیصد جنگلات ہیں چوٹے جگہ درک کونسے ہیں سیرائی نبضات کونسے ہیں گندم کتنی ہیں چاول کتنی ہیں یعنی اگر ہم لوگوں نے کسی بھی لگی پیداوار عبادی کو دیکھنا ہے تو ہم ان نقشوں کو دیکھ لیتے ہیں لیکن اب اس کی خامی کیا ہے کہ ان میں دادو شمارہ برد و بدل ہوتا رہتا ہے اور ہر سال تیار کیے گئے نقشہ جات کو تازہ دینے دادو شمار کے مطابق تیار کرنا لازمی ہو جاتا ہے یعنی آج اس سال پچھلے سال جو عبادی تھی اور پچھلے سال جو ہماری گندم کی فصل کی کاش تھی چاول کی کسی بھی چیز کی تو آج دیکھے جاتا اس میں رد و بدل ہے یعنی کچھ زیادہ ہے اور کچھ کم ہے تو ہر سال جانی ہمیں نئے نقشے بنانے پڑتے ہیں اگر تقسیمی نقشوں کو پچھلے سالوں کی نکال کے تیار کر لے جاتا تو اس سے فائدہ ہوگا کیونکہ مختلے سالوں کی پیداواریں کبھی بیشی کو پورا کیا جا سکے گا تو آج ہم لوگوں نے پڑھا سٹوڈنٹ شیڈنگ کا طریقہ کہ نقشے میں مختلی فیزوں کو مختلی رنگوں سے ظاہر کرتے ہیں تقسیمی نقشوں کی خامیہ پڑی کے بعدی میں جو ہے وہ لوگ آج جتو پر عائش پزیر ہوتے ہیں اور نقشے بار بار بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہر سال نیا نقشہ تیار کرنا پڑتا ہے تو یہ تقسیمی نقشے کی خامیہ ہم لوگوں نے پڑھے یعنی جو طبق آج آپ کو پڑھایا ہے سٹوڈنٹس وہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں